السلام علیکم میں ہوں دانش نیم باسی پاکستان کریر بورڈ نے اناؤسمنٹ کر دیا پاکستان کی ٹیم جو بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کے ساتھ سیریز کھیلے گی اس کے لیے جو سیریز کا اسکیجول تھا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اناؤس ہو چکا ہے اب کس طرح سے میچز جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے اور کب کب میچز کھیلے جائیں گے میں آپ کو بتا دے چلوں اس سے پہلے ہی بتا دوں کہ پاکستان کی ٹیم جو نیوزیلینڈ میں ٹرائی نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں شامل ہیں اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم پاکستان میں ساتی ٹوئنٹی میچز کھیل رہی ہوگی جو کہ انگلینڈ کے خلاف ہو رہے ہوں گے اور یہ میچز سپتمبر میں شروع ہوں گے اور یہ میچز جاری رہیں گے دو اکتوبر تک دو اکتوبر کو جب یہ میچز کمپلیٹ ہوں گے پاکستان اور انگلینڈ کے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ چار اکتوبر کو چلی جائے گی نیوزیلینڈ کے جہاں پر پاکستان کی ٹیم ٹرائی نیشن سیریز میں حصہ لے رہی ہوگی ابھی جو میچز کھیلے جائیں گے ٹرائی نیشن سیریز کے اس کی ریٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں جو پاکستان کی کوچز ہوں گے وہ کون ہوں گے اس دورے میں پھر ورلڈ کپ میں ایک تو جی آپ سب کو بتائیں کہ سکلین مشتاق جن کا ایک سال کا کانٹریکٹ ہے وہ موجود رہیں گے سکلین مشتاق کے علاوہ محمد یوسف اس دورے پر ہوں گے اور میتھیو ہیڈن جن کو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں ان کی خدمات جائیں وہ لی جا رہے ہیں پاکستان گرڈ بورڈ ان کی خدمات لے رہے ہیں تو نیزیلینڈ کے کیمپ میں ہی آپ ان کو دیکھ لیں گے کہ نیزیلینڈ میں وہ موجود ہوں گے تو پاکستان کے تین میجر کوچز ہیں جو کہ یہاں پر موجود رہیں گے اب بات کرتے ہیں آپ سے اس کا جو شیڈیور ہے اس کی دیکھیں جی پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیزیلینڈ کے درمیان جو میچز ہیں اس کا پہلا میچ کلا جائے گا سات اکتوبر کو اور یہ پاکستانی ٹائم جو میں نے یہاں پر منشن کر دیا دوپہر میں بارہ بجے ہوگا سات اکتوبر کو بنگلہ دیش اخلاف پاکستان کے ٹیم میچ کھیلے گی آٹھ اکتوبر کو یعنی کہ اگلے دن پاکستان کی ٹیم جو ہے پھر نیزیلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ میچ کھیل رہی ہوگی اور دوپہر کو یہ بھی بارہ بجے کھیلے جائے گا اس کے بعد تمام میچز جو ہیں وہ صبح آٹھ بجے کھیلے جائیں گے جو اب تک کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق اور آٹھ اکتوبر کے بعد پاکستان کی ٹیم کو جو اگلا میچ ہوگا وہ ہوگا گیار اکتوبر کو نو اکتوبر کو نیزیلینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا ہوگا پھر جس طرح میں نے کہا گیار اکتوبر کو پاکستان اور نیزیلینڈ کا میچ ہوگا بار اکتوبر کو پھر دوبارہ سے نیزیلینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ ہوگا اور پھر تیر اکتوبر کو پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم کے خلاف دو دو میچز کھیلے گی یعنی کہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف دو میچز کھیلے گی پھر پاکستان کی ٹیم نیزلینڈ کے خلاب دو میچز کھیلے گی اور پھر چودہ اکتوبر کو فائنل میچ کھیلے جائے گا اور یہ جو شیڈیول ہے پاکستان بنگلہ دیش اور نیزلینڈ کا یہ مکمل ہو جائے گا چودہ اکتوبر کو جب اس کا فائنل میچ کھیلے جائے گا اچھا جی چودہ اکتوبر کو پاکستان کے یہ میچز جب مکمل ہو جائیں گے نیزلینڈ میں سیریز مکمل ہو جائے گی تو ایک دن کے بعد سول اکتوبر کو ہم دیکھیں گے کہ آغاز ہو جائے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آسٹریلیا میں جس کے بالکل ساتھی ہے پاکستان کے ٹیم وہاں چلی جائے گی جہاں سول اکتوبر سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز کھلے جائیں گے تیرہ نمبر تک اور آپ کے لیے میں نے یہ بھی نکال لیا کہ پاکستان کے میچز کپ کپ کھلے جائیں گے اور کیا ٹائم ہوں گا پاکستان کا جی پہلا میچ ہے ٹیس اکتوبر کو کون اس کو بھولے گا ٹیس اکتوبر کو پاکستان ورسز انڈیا دوپہر ایک بجے میلون میں یہ جو میچ ہے وہ کھلے جائے گا ٹیس اکتوبر کے بعد پاکستان کا مقابلہ ہوگا کالیفائنگ ٹیم کے ساتھ یعنی کالیفائر کے ساتھ ستائیس اکتوبر کو پڑت میں ہی میچ ہے شام چار بجے کھلے جائے گا تیس اکتوبر کو پاکستان کا اگلا میچ پھر کالیفائر کے ساتھ ہوگا یہ بھی پڑت میں ہوگا لیکن یہ دوپہر بارہ بجے میچ ہو رہا ہوگا تین نمبروں پاکستان کا اگلا میچ ہوگا جو کہ پاکستان کا چوتھا میچ ہوگا سیڈنی میں دوپہر ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور چھے نمبر کو پاکستان کی ٹیم کا مقابلہ ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ ایڈی لیڈ میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بجے تو یہ تمام کے تمام میچز جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہ میچز یعنی کہ ورلڈ کا مقامل جائیں گے پاکستان کے تین کوچز ہوں گے ماتھیو ہیڈن جن کے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا خدمات لی گئی تھی ایک بار پھر وہ کوچ ہوں گے اور ایک اچھی اپروچ ہے دیکھیں پاکستان کیڈ بورڈ اس سے بہتر نہیں کر سکتا پلیئرز کے لیے آپ کو اتنی اچھی سیریز آسٹریلیا جانے سے پہلے آپ کو کنڈیشنز جائیں وہ مل گئی ہیں اس کے پڑوسی ملک میں یعنی کہ نیوزی لینڈ میں تو اس سے اچھا موقع پاکستان کے بورڈ دے نہیں سکتا آپ کو پریکٹس میچز دے دی ہیں یعنی کہ ان میچز کی شکل میں جو کے کھیلے جانے ہیں ایک ٹرائی نیشن سیریز کے لیے جانے ہیں نیوزی لینڈ بنگلہ دیش دونوں بڑی اچھی ٹیم ہیں ٹی ٹوینٹی کی تو میرا خیال ہے پی سی بی سے اچھا اور کر کے کیا دے سکتا ہے آپ کو آپ کے پاس ماتھیو ہیڈن ہوں گے آپ کے پاس سکلین مشتاق ہوں گے آپ کے پاس محمد یوسف ہوں گے اب یہ پاکستان کے ٹیم کے اوپر منصر ہے کہ وہ کیا کار کردگی دکھاتی ہے پاکستان کے بورڈ I think they're doing their best so best of luck پاکستانی ٹیم wish you good luck اللہ حافظ